آپ سب کو میری طرف سے یہ ازادی کا دن بہت بہت مبارک چودہ اگست اور یہ رائیڈ تھوڑی پہلے ہو رہی ہے چودہ اگست سے کیونکہ چودہ اگست پہ شاید نہ ہو سکے تو کچھ چیزیں ہیں جو میں پہلے گائیڈ کرنا چاہ رہا تھا آپ لوگوں کو خوشی کا دن ہوتا ہے مناتا ہر کوئی اپنے اپنے طریقے سے ہے منانی بھی چاہیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جسٹ ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ جو ہمارے ہمیں ہم جب چھوٹے تھے نا تو ہمارے بڑے ہمیں بتاتے تھے کہ چودہ اگست جب آنے والی ہوتی تھی یہاں آتی تھی تو وہ ہمیں پروپر بتاتے تھے کہ یہ ان کو جو ان کے بڑوں نے بتایا ہوا تھا یہ جو بھی سین ہوا تھا سارا بیسکلی ازادی والا دن جو تھا وہ کیسے ہم تو بہت آرام سے بیٹھے ہیں نا لیکن جو لوگ اس ٹائم جنہوں نے ہجرت کی تھی یعنی کہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جو انڈینز ہندوستان میں تھے وہ جب پاکستان آئے تھے تو جو رستے میں وہاں پہ قتل و غارت بہت زیادہ ہوئی تھی اور میجورٹی جو ہیں وہ عورتے اور بچے قتل کی گئے تھے مردوں کی نسبت عورتیں اور بچوں کا قتل بہت زیادہ ہوا تھا اور جو ہم نے سنا رہا ہے وہ یہ ہے کہ جب اگلے دن جب پارٹیشن ہو گئی تھی اگلے دن جب لوگ باہر نکلے تھے اور انہوں نے دیکھا تھا تو جو اس ٹائم کھیت وغیرہ زیادہ ہوتے تھے اور صرف ایک اندرون شہر ہی ہوتا تھا جس کے اندر رہائش ہوتی تھی باقی تو سارا علاقہ جو ہے جنگل اور کھیت اور یہ وہ ہوتا تھا جتما بھی ہے لہور تو جب باہر نکلے تھے تو موسٹلی جتنے بھی کھیت یا کھلے علاقے تھے وہاں پہ لاشیں ہی لاشیں تھیں اور یہ جو قربانیاں دی گئی ہوئی ہیں اس ٹائم کے لوگوں کی وہ اب آج کل کوئی یاد نہیں کرتا نہ ہم اپنے بچوں کو بتاتے ہیں اس طرح کہ کتنی قربانیاں دے کے اس ملک کو لیا گیا تھا جہاں پہ آپ ان کو باجہ لے کے دے دیتے ہیں شور کرنے کے لیے میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کسی بھی بندے کو بتائے نہیں جا سکتا کہ کیا کرے کیا نہیں کرے حالانکہ شور غلط ہے وہ باجے بغیرہ کا لیکن اگر آپ لے کے دے بھی رہے ہیں تو آپ پروپور ان کو گائیڈ بھی کریں یہ جو سارا سنے رہی ہوتا ہے اس کے بارے میں مجھے لگ رہا ہے ادھر بارش کسیر اون ہو جانا ہے بھائی جب سے کالا لگایا بھائی کھول کے دیکھنا پڑتا ہے کیونکہ آپ کو ہر ٹائم ایسی فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ بھائی یار کل ہی ہم ٹوڑ گئے ہوئے تھے ابھی اور سنی بھائی بتا رہے تھے کہ جب سے سفر کا مہینہ سٹارٹ ہوا بھائی نا ایکسیڈنٹ کی ریشوز زیادہ ہو گئی ہیں تو بہت دھیان سے چلائیے گا اور آج ہم صرف شوڑ کے لیے آئے ہیں اور صرف رولنگ شورٹس لیں گے اور پوری کوشش ہے کہ بائیک جو ہے وہ رن جو ہے وہ بہت کام ہوں گے مینیمم اور ابھی ابھی میں نے پیچھے گاری دیکھی جو لگی ہوئی تھی اس کی ویسے میں یاد آئے وہ جو انہوں نے ہمیں بتایا تھا ایڈوائز دی تھی بہت اچھا لگتا ہے جب سینئر بندہ کو یہ سینئر رائٹر جو ہے وہ اس طرح آپ کو ایڈوائز کرتا ہے اور کرنی بھی چاہیے تو جب انہوں نے مجھے بتایا تو پھر میں نے بھی آگے گروپ میں بتایا کہ یار جب بھی رائٹ کے لیے نکلیں تو بھائی تلکرسی وغیرہ پڑھیں ویسے ہی سفر کا مہینہ ویسے تو ہر دفعی پڑھنی چاہیے سفر کی بھائی تلکرسی جتنی بھی دعایاں پڑھ سکنے ہیں آج احمد بھائی آئے ہیں جو اس چیز پہ جو صرف ایک ہے پاکستان دوہزار انیس موڈل کا ایچ ٹو احمد بھائی مجھے کہہ رہے ہیں کہ میرا ایچ ٹو وہ ٹیون اپ کرتے ہیں اسیو فلیش کروانی انہوں نے اور میں ان کو خود منع کر رہا تھا میں نے کہا احمد بھائی آج کل جو ہے وہ ابھی برسات کا موسم چر رہا ہے اور ہمیڈیٹیز جاتا ہے تو اس موسم کو تھوڑا سا وائٹ کیا ہم نے نکالا ہے ورنہ تو تقریبا جون میں سے جون کے اندر ہم کوشش کر رہا تھے جون سے کہ اس کو کسی طرح ٹیون اپ کریں تو جون بھی جلائی گزارا اب اگست آکھیا ہے اور اگست بھی میڈ ہونے چلا ہے تو انشاءاللہ ہم کوشش کرتے ہیں اب اس کو بہت جلد ٹیون کریں اور آپ کو اس کی ٹیون اپ کی ویڈیو بھی دکھائیں گے scheme موسیقی اور موسیقی بی pedên موسیقی 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 بائیک ہے جو میرا خیال ہے ابھی آر تھری کی سب سے لیٹس شیپ ہے شاید بھی یہی وہی ہے ان کی جو بائیک ہے اور اکیس مورل ہے احمد بھائی جو ہیں ان کی ٹیم لے کے ہیں پوری آج ایک ویڈیو شیڈیو کے لیے یہاں تو ان کی بائیک کے رولنگ شورٹس بھی کافی آج کپچر ہوئے رستے میں اور انہوں نے مجھے کہا ہوا تھا کہ آپ سے ساتھ ساتھ رہنا ہے جاتے بھکانا نہیں ہے لیکن میں آتے بھکا آئے ہوں ہاں میرا خیال ہے پورانا موڈل ہزار ہے ہے نا تو اول شیپ تھوزنڈ نہیں نہیں سکس انڈڈ کی ہے کیسے وینٹ دو ہے ہی نہیں اس کے بعد اس کے بعد شیپ چینج ہوئی تھی اس کے بعد پھر ہوئی ہے نا یعنی دو شیپ ہاں ایک تو ہاں بھی چار رہی ہے ہاں یہ بھائی اچھا رہا ہے دس گیارہ موڈل ہونے کے باوجود آگے سے پیارا لگ رہا ہے ہے نا بھائی اچھا رہا ہے میں کہا دس گیارہ موڈل ہونے کے باوجود آگے سے خوبصورا لگ رہا ہے ہے نا آمدرہ موڈل نہیں آیا تھا جکر ونوارہ بنیاب deed اچھا یہ ائگرم پرانی ہاں میںнесم میں رہے تھے کہ اس کے اس وڈنینے بیش میں speaks چھوٹے موٹے اپ ڈیٹس کی ہیں لیکن شیپ چینج نہیں کی تھی تو گائیس شوٹنگ کا کام تو چلتا رہے گا آپ ازادی خیر خیریے سے منائیے گا سٹے سیف سفر کا مہینہ چل رہے صدقہ غیرہ بھی کرتے رہے اور اپنے بچوں کو لازمی بتائیے گا کہ یہ ملک کن قربانیوں کے ساتھ لیا گیا ہے نو ڈاؤٹ پاکستان کے حالات اب ٹف چڑ رہے ہیں بہت زیادہ مہنگائی کیا تو ہر بندہ ہی پریشان ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم جو پاسٹ میں قربانیاں دے چکے ہیں اس ملک کے لئے جو ہمارے بزرگوں نے دیوئے ہیں ان کو بھول جائیں باقی خوشی تو اپنی جگہ ہر بندہ اپنے طریقے سے مناتا ہے منا تو میں کسی کو نہیں کہا سکتا لیکن ہم تھوڑا بہت خیال ضرور کیا کریں سٹے سیف رائٹ سیف ملنگ آپ سے نیکس ویڈیو میں اپنا بہت طرح خیال رکھئے گا اللہ حافظ